ایک جگہ ارشاد فرمایا دو کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں کتنا قریب ہوں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم ان کے سانس کی نلی سے بھی زیادہ قریب ہے انسان اپنے اتنا قریب نہیں کہ جتنے قریب اللہ رب العزت ہے اللہ رب العزت ہمارے قریب بھی ہے اللہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اللہ رب العزت ہماری آواز کو سننے پر بھی بہت زیادہ قادر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اُدعونی استجب لکم جب میں تمہارے قریب بھی ہوں میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں میں تمہاری تمام باتوں کو سن بھی رہا ہوں تو اس حالت اور اس کیفیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے جب تم مجھ سے مانگو گے میں تمہاری تمام دعاوں کو قبول کروں گا اَمَّنْ يُزِيبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَا کون ہے اللہ کے علاوہ جو مزتر اور پریشان بندے کی سنتا ہے اللہ ہی تو ہے کہ جو مزتر اور پریشان اور بے قرار جس کا کوئی آسرہ اور جس کا کوئی سہارہ نہیں ہوتا اللہ ہی تو ہے ان کی سننے والا اسی لئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے ہمیں کیسے مانگنا ہے ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا حقیقت یہ ہے ہم اس بڑھیا کی طرح مانگنے کی کوشش کریں گے کہ جس بڑھیا کا ایک چھوٹا سا جھوپڑا چھوٹی سی کٹیا بادسا کے محل کے بیک سائیڈ میں بنی ہوئی تھی وہ کسی ضرورت کے لیے کسی کام کے لیے تقریب بیعہ شادی وغیرہ کی تقریب میں سامل ہونے کے لیے اپنی رشتداری میں چلی گئی تھی اور وہاں اس کا کچھ ٹائم زیادہ لگ گیا تھا اسی درمیان بادسا کے محل میں کچھ کام کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اس کو وسی کر دیا جائے کھول دیا جائے تو وہ محل کے بلکل پچھلی ہی سائیڈ میں تھا تو بادسا کے کارندوں نے کارکونوں نے کام کرنے والے لوگوں نے اس بڑھیا کیوں چھوٹے سے جھوپڑے کو اور کٹیا کو گرا دیا اور محل کو بہت زیادہ وسی کر دیا اب وہ چند دن گزارنے کے بعد مہینوں گزارنے کے بعد جب وہاں پر آئی تو دیکھا کہ وہاں تو اس کی کٹیا ہی نہیں ہیں جی جھوپڑے کے اندر وہ زندگی گزار رہی تھی وہ ہی نہیں ہیں تو اس نے ایک تھنڈی آ بھری اور اس بڑھیا نے کہا اے اللہ اگرچہ میں یہاں نہیں تھی لیکن میرے محبوب آپ تو یہاں تھے کیا کہا اس بڑھیا نے کہ اے اللہ میں تو یا نہیں تھی لیکن آپ کہاں چلے گئے تھے آپ تو یہی تھے نا اللہ سے ایسی بات کی اس بڑھیا نے ایسی درد بھری آواز تھی کہ اس کی ایک آواز سے بادسا کا محل زمین پر آ گیرا ایسے مانگا ہم نے کبھی اللہ سے کبھی ایسے بات کی ایک چور رابیہ بسریہ کے مکان میں آیا وہاں تو کچھ نہیں تھا مسلح ہی تھا ایک چادر سی تھی اللہ کی عبادت میں راتیں گزارہ کرتی تھی وہ عورتیں وہ چور اندر داخل ہوا داخل ہونے کے بعد اس نے سامان وغیرہ تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد اس کو کچھ نہ ملا بلکہ اس کو ایک چادر سی ملی اس نے غنیمت سمجھا اسی چادر کو اٹھایا اور چلنے کی کوشش کی فوراں اس کی آنکھ کی روشنی سلب کر لی گئی اور کہا کہ میری بندی تو سو رہی ہے لیکن اس کا دوست تو موجود ہے اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میری بندی تو سو رہی ہے لیکن اس کا دوست تو موجود ہے ایسا تعلق ہم نے بنایا کبھی اللہ سے کہ ہم سو رہے ہو اور اللہ ہمارے گھر کی حفاظت کر رہا ہو ایسا تعلق ہم نے کبھی بنایا جیسے اس بڑھیا نے کہا تھا کہ اللہ میں تو یہاں نہیں تھی لیکن آپ تو یہاں پر موجود تھے کبھی ہم نے ایسے بات کر کے دیکھی اللہ سے چلو آج ہم اس موقع کو غنیمت جان لیتے ہیں اللہ رب العزت نے موقع ہنایت فرمایا قرآن کریم مکمل ہوا بڑی مبارک مجلس اللہ رب العزت کا مبارک گھر زمین زمین کے حصے پر سب سے افضل جو جگہ ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا عجیب بات کہ اس رات کے اندر جمع فرمایا کہ جس رات اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو دنیا کے اندر نازل کیا تو یہ بڑی مبارک گھڑی ہے بڑا ہی مبارک وقت ہے بڑی ہی مبارک جگہ ہے تو ہم انشاءاللہ آج ہم اپنے رب سے بات کر لیتے ہیں اپنے رب سے مانگ لیتے ہیں آج تک ہم نے نہیں مانگا آج ہم گناہگار خطاکار سیاکار اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں اور اپنے رب سے جو اپنی ضرورتیں ہیں وہ سب پیش کرتے ہیں خدا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر مانگنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ رب العزت ہمیں مانگنے سے زیادہ عطا فرما دے اللہ رب العزت ہم سب پر رحمت کی نظر انعیت فرما دے ساری لائٹیں بند کر دی جائیں اور اللہ رب العزت کی طرف توجہ کی جائیں پتا نہ چلے کہ میرے پاس کون ہے پتا نہ چلے کہ میرے پاس کون ہے ایک بچہ جب اپنی ماں سے مانگتا ہے تو اس کو پتا نہیں رہتا کہ میرے پاس کون کھڑا ہوا ہے بس اس کو تو ایک دھن ہوتی ہے اپنی امی سے مانگنے کی تو ہمیں پتا نہ چلے کہ ہمارے پاس کون ہے بس یہ سمجھے کہ ہمارا رب ہمارے پاس ہے سبحان ربی اللہ علی الوہاب اللہم لکا الحمدک ما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلیم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کسیرا ولا يغفر الظنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الوفور الرحیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزق قلوبنا بعد از هديتنا وحب لنا من لدنک رحمة انك انت الوہاب ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اختأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ربنا انك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا زنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اننا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدين ربنا اننا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدين ربنا هبلنا من ازواجنا وزرياتنا قرط آئين و جعلنا للمتقین اماما ربنا هبلنا من ازواجنا وزرياتنا قرط آئين و جعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لنا وارحمنا و اهدنا وارزقنا وعافنا اللہم انا نسألوك رزاك والجنة و نعوذ بك من سختك والنار اللہم انا نسألوك رزاك والجنة و نعوذ بك من سختك والنار اللہم انا نسألوك الهدا والتقا والعفاف والغنا اللہم انا نسألوك علما نافعا و رزقا طيبا و عملا متقبلا و شفاء من كل لداء اللہم انا نعوذ بك من الهم والحزن والغم اللہم انا نعوذ بك من الهم والحزن والغم اللہم انا نعوذ بك من عذاب القبر اللہم انا نعوذ بك من عذاب القبر و نعوذ بك من عذاب النار و نعوذ بك من فتنة المحیا والممات وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّال اللہم احسن عاقبتنا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا اللہم احسن عاقبتنا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزِي الدُّنْيَا وَعَزَابِ الْآخِرَةِ اللہم جعل خیر عمري آخره وَخِیرْ عَمَلِ خَوَاتِبَهُ وَخِیرْ اَيَّامِ يَوْمَ أَلْقَاكَ فِي یا اللہ آپ کا کرم ہے آپ کا احسان ہے اللہ آپ نے ہم کو مبارک وقت کے اندر مبارک سہاعت کے اندر مبارک جگہ کے اندر اور مبارک قرآن کریم کی نسبت سے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا یا اللہ ان مبارک وقتوں کی وجہ سے مبارک قلام پاک کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے میرے مولا ہماری مغفرت فرما دیجئے یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہمیں یقین ہیں کہ اگر ہماری ابھی موت آ جائے گی اور آپ کے سامنے پیس ہونا پڑے گا تو میرے مولا کوئی عمل نہیں ہے آپ کے سامنے پیس کرنے کے لیے یا اللہ کوئی عمل نہیں ہے یا اللہ ہمارے نعمہ اعمال تو گناہوں سے بھرے پڑے ہیں غفلتوں کی زندگی سے بھرے پڑے ہیں یا اللہ گناہوں کی زندگی سے بھرے پڑے ہیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے یا اللہ مغفرت کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے یا اللہ مغفرت کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے یا اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے یا اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا آخری عاشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عاشرہ ہے یا اللہ ہمیں جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے یا اللہ اب تو بڑے ناز اور نخرے میں پلے ہوئے بندے ہیں یا اللہ رات دن آپ کی ترہ ترہ کی نیمتیں استعمال کر کر کے ہمارے جسم بہت نازک ہو چکے ہیں یا اللہ آپ کے بڑے کبزور بندے ہیں یا اللہ العالمین یا اکرم الاکرمین سورج کی تپش جو کروڑوں میل دور سے زمین کے اوپر پڑھ دی ہے ہم تو اس کو بھی برداست کرنے کی طاقت نہیں رکھ پا رہے ہیں یا اللہ جہنم کی گرمی کو جہنم کی تپش کو جہنم کی سزاؤں کو جہنم کی زلطوں کو ہم کیسے برداست کریں گے یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین گرمی کے دن چل رہے ہیں گرمی کی راتیں چل رہی ہیں اور اے اللہ اس گندی زبان سے یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کمز ہو رہے ہیں اللہ آپ اسے تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ گرمی کے سخت موسم میں چہرہ زرد پڑ جاتا ہے زبان خوشک ہو جاتی ہے اور یا اللہ یہ بھوک اور پیاس اللہ ہم آپی کے لئے تو برداست کر رہے ہیں اللہ آپ نے حکم دیا ہم نے لبے کہہ دیا اللہ آپ نے حکم دیا رات کو میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ ہم ننیت بان کر اللہ اکبر کہہ کے یہ کہہ کے کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں ہم آپ کے بندے ہیں اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہم نے گرمی کی پروانہ کی یا اللہ یہ سب آپ کا کرم ہیں اور یا اللہ یہ سب آپ ہی کے لئے ہیں یا اللہ ہماری ان سب عبادتوں کو قبول فرما لیجئے اور اے اللہ ان سب عبادتوں کی برکت سے ان سب عبادتوں کی تفیل میں ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیجئے یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین آج آپ کے سامنے بوڑھے بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں یا اللہ جن کے سفید بالوں کو دیکھ کر آپ سرم کرتے ہیں یا اللہ اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں بوڑھے کی سفید داڑھی کو دیکھ کر سفید بالوں کے دیکھ کر سرما جاتا ہوں اور اللہ آپ فرما دیتے ہیں کہ مجھ کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں یا الہ العالمین یا اللہ بوڑھوں کے سفید بال کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے اور اے اللہ آپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مجھ کو جوانوں کی رکو بڑے پسند ہیں جوانوں کی سجدے بڑے پسند ہیں جوانوں کی قراتِ قرآن بڑی پسند ہیں یا اللہ آپ کے سامنے جوان بھی آئے انہوں نے آپ کی بڑائی بیان کی انہوں نے آپ کی تسبیح بیان کی یا اللہ رکو کیے سزدے کیے یا اللہ یہ سب آپ کی رضا کے لیے تھے یا اللہ ان مبارک نوجوانوں کی برکت سے ہم سب گناہگاروں کو معاف فرما دیجی اللہ ہم سب گناہگاروں کو معاف فرما دیجی اللہ ہم سب گناہگاروں کو معاف فرما دیجی اور اللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کے سامنے ہاتھ پہلائے ہوئے بیٹھے یا اللہ ہم نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی اللہ ان بچوں نے تو آج تک کوئی گناہ نہ کیا آج تک انہوں نے آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اللہ ہمارے پاس عمل تو نہیں ہے ہمارے پاس واسطہ دینے کے لیے کوئی کام تو نہیں ہے کوئی عمل تو نہیں ہے یا اللہ ہم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں اللہ ان کے مبارک ہاتھوں کے اٹھنے کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے یا الہ العالمین اے اکرم الکرمین ہمارے پیارے آقا احمد مصطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لئے راتوں کو روئیں ہمارے لئے مشکت برداشت کی ہمارے لئے اپنا خون تلق بہایا یا اللہ بڑی بڑی پریشانے کو جھیلا جن کی برکت سے آج ہمارے پاس ایمان کی دولت آئی یا اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر مبارک پر اللہ رحمت نازل فرما دیجئے کروڑو رحمت نازل فرما دیجئے میرے پیارے آقا کے مبارک قبر کے اوپر کروڑو رحمت نازل فرما میرے پیارے کی قبر کے اوپر کروڑو رحمت نازل فرما وہ ہمارے پیارے ہیں ہمارے محبوب ہیں اللہ وہ تو آپ کے بھی پیارے ہیں وہ تو آپ کے بھی محبوب ہیں اللہ ان کی وجہ سے تو آپ نے ہم سب کو وجود بخشا پوری کائنات کو وجود بخشا اللہ ہم سب کی طرف سے ہمارے پیارے آقا کو جزائے خیر آتا فرما دیجئے اللہ جزائے خیر آتا فرما دیجئے یا اللہ لاکھو کروڑو انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے انہوں نے آپ کی بڑائی بیان کی انہوں نے آپ کی کبیریائی بیان کی انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور اس کے لئے انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں صحیح اپنے وطن کو خیر آباد کہا یا اللہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی قبر مبارک پر کروڑو رحمت نازل فرما دیجئے یا اللہ جتنے صحبہ کرام اس دنیا کے اندر ہوئے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر آتا فرما یا اللہ سب کے قبروں کو نور سے منور فرما تابعین تب تابعین علمائی دین امائی مزدہدین علمائی کرام اور جن جن کی محنت اور کوششوں کی بدولت ہم کو دین کی دولت ملی یا اللہ سب کو جزائے خیر آتا فرما یا اللہ آپ سب سے راضی ہو جائیے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے یا الہ العالمین آج کل مسلمان بڑی پریشانی کی زندے گزار رہے ہیں یا اللہ یہ زمین اپنی وسط کے باوجود مسلمانوں کے اوپر تنگ ہو چکی ہے یا اللہ مسلمانوں کا جینا دنیا کے اندر دسوار ہو چکا ہے یا اللہ سارے دنیا کے کافر سارے دنیا کے مشرک سارے دنیا کے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو کھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں یا اللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے سارے دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری دنیا کے سامنے ننگے سر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے زلت کے اندر گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا اللہ آپ کی ایک مبارک نظر پڑے گی رحمت کی نظر پڑے گی یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو عزت مل جائے گی یا اللہ آپ ہی تو وہ اللہ ہیں کہ جنہوں نے صحبہ کرام کو عزت عطا فرمائی ساری دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا یا اللہ آس تک ہم نے اس دنیا کے اندر کفر ہی کو غالب دیکھا ہے کفر غالب ہے اللہ یا اللہ یا اللہ آپ کا نام لینا دشوار ہو چکا ہے باطل خداوں کی پرستش کھلیام کی جا رہی ہے پتھروں کی پوجہ کھلیام ہو رہی ہے آپ کا نام لینا دشوار ہو رہا ہے اور اے اللہ اس دشواری کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی بھی اسلام کو خیر آباد کہہ کر کفر کے اندر ناکل ہو رہے ہیں اللہ ہمیں اقرار ہے اس بات کا کہ ہم مجرم ہیں ہم اقرار ہم مجرم ہیں لیکن اللہ جب کوئی اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے اللہ دنیا کے بادشاہ بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما کر ہم کو بھی دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو بلند ہوتا ہوا دکھا دیجئے اللہ ہم کو بھی اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اسلام کے جھنڈے کو سب سے اونچا ہوتا ہوا دکھا دیجئے اللہ کفر کی یہ طاقتیں کفر کی اساجی سے ختم ہوتا ہوا ہمیں اپنے آنکھوں سے دکھا دیجئے یا اللہ ہم آپ سے بھیگ مانگتے ہیں یا اللہ ہم آپ کے بھکاری ہیں اللہ یہ نیمت ہم کو دکھا دیجئے یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین سارے دنیا کے مسلمانوں کے اوپر معاشی اعتبار سے بہت تنگی کی جا رہی ہے کاروباری اعتبار سے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں اللہ بہت زیادہ پریشان ہیں اللہ سب کو حلال روزگار عطا فرما دے یا اللہ دکھا دیجئے کہ آپ وہی اللہ ہو کہ فیرون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا کر فیرون کو وہی کا بادشاہ بنا سکتے ہو اللہ دکھا دیجئے آج کے ظالموں کو اللہ دکھا دیجئے آج کے کافروں کو دکھا دیجئے آج کے مشرکوں کو دکھا دیجئے یا اللہ یہ تو آپ کے محبوب کی امت ہے اللہ دکھا دیجئے اللہ مسلمانوں کے کاروبار کھول دیجئے اللہ سب مسلمانوں کو خوب روزگار عطا فرما دیجئے اللہ مسلمانوں کے قدموں میں اس دنیا کو ڈال دیجئے یا اللہ سب مسلمانوں کو حلال روزگار عطا فرما دیجئے یا اللہ اکثر مسلمان قرضوں میں دبے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ قرض عدا نہیں ہو پاتے گھروں کے اندر نوجوان بیٹے بیٹھی یا بیٹھی رہتی ہے کسی چیز کا انتظام نہیں ہو پاتا یا اللہ ہم آپ کے سامنے بھیک مانگتے ہیں سارے مسلمانوں کے لئے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ سب کو خوب اچھا روزگار عطا فرما دیجئے یا اللہ سب کو خوب اچھا روزگار عطا فرما دیجئے یا اللہ سب کے قرض عطا فرما دیجئے یا اللہ سب کے قرض عطا فرما دیجئے یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین سب کو حلال روزگار عطا فرما پاکیزہ رزق عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما جو مقروض ہے قرضے کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیہ فرما یا اللہ جو بے گھر ہے اللہ ان کو اچھا گھر آتا فرما بہترین گھر آتا فرما جب اولاد ہیں اللہ ان کو نیک سال اولاد آتا فرما یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا سب کے گھروں میں محبت اور علفت پیدا فرما دسمنی سے حسد سے بغض سے ہم سب کی حفاظت فرما مسلمانوں کے اوپر آکھ اٹھانے سے مسلمانوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے سے اور مسلمانوں کی عزت تار تار کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے موں کے اوپر چانٹا مارنا ایک مسلمان مسلمان کے چہرے پر تماشا مارنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کعبہ کو ڈھا دیا ہو بیت اللہ کو ڈھا دیا ہو یا اللہ آج کل ہم مسلمان 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 کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور تھوڑی سی بات بات کے اوپر دوسرے مسلمان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں دوسرے مسلمان کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں دوسرے مسلمان کی غیبت کر دیتے ہیں یا اللہ ان سب مجرموں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کے جو رشددار اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے سب کے درجات بلند فرما دیجئے یا اللہ جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ سب کے درجات بلند فرما دیجئے بھائی عبد المومن بھائی محمد نعیم بھائی محمد صادق یا اللہ ان سب کا انتقال ہو گیا یہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہمارے وہ معاونین کہ جنہوں نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں اللہ وہ اساتذہی کرام جنہوں نے محنت کر کے جد و جہد کر کے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلے گئے قبروں کے اندر چلے گئے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے یا اللہ میرے جتنے بھی اساتذہی کرام ہیں نانا نانی دادا دادی جتنے رشتہ دار ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ جو ہمارے اساتذہی کرام موجود ہیں اللہ سب کی عمر میں علم میں صحت میں برکت عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمارے جتنے اساتذہی کرام ہیں سب کی عمر میں علم میں عمر میں برکت عطا فرما دیجئے اللہ سب کی علمی اور روحانی فیضان کو ساری دنیا میں عام اور تعم فرما دیجئے یا اللہ ہمارے دونوں حضرات اللہ ان سب کی عمر میں بھی خیر و برکت عطا فرما دیجئے یا الہو العالمین یا اکرم الاکرمین ہم نے دنیا کے اندر دیکھا کہ ایک دنیا کا سائل دنیا کے اندر بھیگ مانگنے والا ایک در پہ جاتا ہے اس کو وہاں نہیں ملتا وہ دوسرے در کے اوپر چلا جاتا ہے وہاں نہیں ملتا وہ تیسرے در کے اوپر چلا جاتا ہے یا الہو العالمین یا اللہ ہم دنیا کے سائل نہیں ہیں یااللہ ہم آپ کے در کے سائل ہیں اگر آپ نے ہم کو دھکے دے دی اللہ اور کہہ دیا کہ جاؤ چلے جاؤ تمہارے عمال اس قابل نہیں ہیں کہ تمہاری سنی جائے یااللہ ہم کس دروازے پر جائے گی یااللہ ہمیں تو آپ ہی کو منانا ہے آپ اسے مانگنا ہے یااللہ ہمیں تو آپ ہی کو منانا ہے آپ اسے مانگنا ہے یا اللہ اگر آپ نہ مانے ہمیں پھر بھی منانا ہے اگر پھر نہ مانے پھر منانا ہے یا اللہ تیرے بغیر دو تیرے بغیر زندگی زندگی نہیں موت ہے زندگی نہیں تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں اللہ آپ کے بغیر تو ہمارا کچھ بھی نہیں اللہ ہم تو آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں بون نہیں سکتے اللہ چل نہیں سکتے کچھ نیمت استعمال نہیں کر سکتے یہ سب آپ کی نوازشیں ہیں یا اللہ یہ سب آپ کی رحمتیں ہیں یا اللہ ہم کو اپنے در سے دھکا نہ دیجئے اللہ اپنے در سے نواز دیجئے یا اللہ ہم کو اپنے در سے نواز دیجئے یا اللہ ہماری مسجد کو آباد فرما دیجئے اللہ ساری دنیا کے مساجدوں کو آباد فرما دیجئے سارے دنیا کی مساجد کو آباد فرما دیجئے سارے دنیا کی مساجد کی حفاظت فرما دیجئے سارے دنیا کے اندر جتنے بھی مدارس ہے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے جتنی خانکائیں ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ اس مجمع میں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں اللہ سب کے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجئے یا اللہ میرے مولا رحمت کی نظر ڈال دیجئے یا اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے میرے مولا رحمت کی نظر ڈال دیجئے ہمارے جتنے نوجوان بھائی مجمع میں بیٹھے ہیں اللہ سب کے اوپر ڈال دیجئے یا اللہ سب کے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجئے سب کی زندگی کو بدل دیجئے یا اللہ سب کی زندگیوں کو بدل دیجئے یا اللہ جتنے بزرگانے دین بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب ہی کی اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجئے یا اللہ سب ہی کے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجئے جتنے بچے اس مجمع میں بیٹھے ہیں اللہ سب ہی کے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجئے یا اللہ سبھی کے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجئے اور ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے ساری زندگی قبول فرمالیجئے اللہ ہم سب کو ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمالیجئے اور اے اللہ آخر میں آپ سے ایک اور درخواست کرتے ہیں زبان گندی ہے ہاتھ بھی گندے ہیں لیکن اللہ دنیا کی ماں جب اپنے کسی گندے بچے کو دیکھتی ہے اس کو پھیک تو نہیں دیتی نا اس کو نہلاتی ہے دھولاتی ہے تو اچھے کبڑے پہناتی ہے اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے یا اللہ ہم گندے تو تو صحیح لیکن آپ کے بندے ہیں یا اللہ ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں اللہ ہم ساری زندگی آپ کو کہتے رہے کہ آپ ہمارے اللہ ہو آپ ہمارے خالق ہو ہم ساری زندگی کہتے رہے ساری زندگی کہتے رہے آپ ہی ہمارے خالق ہو آپ ہی ہمارے معبود ہو اے اللہ آج ہم سب کو کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو اللہ آج کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو اللہ کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو تیری ایک نظر پڑے گی ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے تیری ایک نظر کی بات ہے اور ہمارے زندگی کا سوال ہے یا اللہ آپ کی رحمت کی نظر پڑ جائے گی اللہ ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے ہم کو نجات مل جائے گی آپ کی رضا مل جائے گی اور اللہ آخرت میں جنت ہم کو مل جائے گی یا اللہ کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو یا اللہ کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ جو ہم نے مختصر سے دعا مانگی ہے اللہ اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق تفیل میں قبول اور منظور فرما دیجئے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تبعالینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی محمد و آلہ و صحبہ ازمعین برحمتك یا رحمت اللہ